بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم، کرم اور فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے حضر و آمان میں رکھے سب کی مشکلیں اور پریشانیاں آسان کرے اور اللہ پاک سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے آمین سمم آمین اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم ہم آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھلاتے ہیں اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بھڑے ظاہر باطن اگلے پچھلے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے گفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما جو گناہ جان کر کیے اور انجانے میں ہوئے سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما دے آمین یہ کل کی رپورٹ ہے فرائیڈے والے دین کی وزارت ساہہ کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق مکہ اور مدینہ میں زیادہ کل کیس ریجسٹر ہوئے ہیں کرونا وائرس کے مکہ المکرمہ میں ٹوٹل تعداد ہو گئی ہے تیرہ سو چھے اور یہ کل کی رپورٹ ہے مدینہ المنورہ میں پانسو دس کرونا وائرس کے کیس ریجسٹر ہوئے ہیں مکہ اور مدینہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو ہے کوئی بندہ باہی نہیں نکلتا سوائے اپنی ضرورت کے لیکن اتنی سکتی ہونے کے باوجود تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے سہہ کی طرف سے آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے اور چوبیس گھنٹے میں جو کرونا وائرس کے پیشنٹ ریجسٹر ہوئے ہیں ہزار ہزار تیس اور سات سو بیس لوگ ریکوور ہوئے ہیں اور بونجہ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے آج کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ مکہ المکرمہ میں ایک سو اکتیس لوگ ریجسٹر ہوئے اور اس کے بعد مدینہ المنورہ میں پچنوے لوگ ریجسٹر ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے میں مکہ اور مدینہ کے بعد جو زیادہ کیس ریجسٹر ہوئے ہیں وہ ہے ریاض میں چھہتر جدہ میں پچاس دماغ میں پندرہ اور یمبو میں پانچ آج کی رپورٹ کے مطابق مکہ میں جو ٹوٹل تعداد ہو گئی ہے وہ ہے چودہ سو سینٹیس اور مدینہ المنورہ میں ٹوٹل تعداد ہے چھ سو پانچ یہ وہ سارا ایریا ہے جہاں سے مدینہ المنورہ میں پہلے کرونا وائرس کے کیس ریجسٹر ہوئے تھے اور یہاں پر چوبیس گھنٹے کا کرفیو پہلے بھی نافذ تھا اس سارے ایریا کو بلکل بلوک کیا ہوا ہے بلکل بند کیا ہوا ہے کوئی وہاں جا نہیں سکتا اور کوئی وہاں سے باہر نکل نہیں سکتا لیکن پھر بھی اتنی سختی ہونے کے باوجود مدینہ میں کرونا وائرس کے جو کیس ہیں ان میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لئے نئے رول سامنے آئے ہیں جو آپ کو میں نے نقشہ دکھایا ہے وہاں کے جو لوگ مقیم ہیں ان کو سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر بلکل بھی نہیں نکلیں گے سعودی حکومت کی طرف سے نمبر جاری کیے گئے ہیں کہ آپ اس نمبر پر کال کریں آپ کو گھر میں جو آپ کو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ کو گھر میں ہی مہیا کی جائیں گی سعودی عرب میں اتنی سخت ہونے کے باوجود مدینہ المنورہ میں مجھے پتا ہے میں جب ڈیلی جاتی ہوں بکالہ پر کوئی لوگ نظر نہیں آتا ایون کے اڑھائی بجے جو بکالہ ہے وہ بلکل بند کر دیا جاتا ہے جو چوبیس گھنٹے والے بکالے ہیں بس وہی کھولے رہتے ہیں تو اس کے باوجود اتنی سختی ہے لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے بچے گھروں سے باہر نہیں نکلتے لیکن پھر بھی تداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو بس اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم کرے اور اللہ پاک ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گے کہ پلیز اپنا خیار رکھیں اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھیں زندگی رہی تو بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ